آسمان چودری صاحب آئے تو شہداد چودری صاحب نے آپ سے تھوڑا سا اختلاف بھی کیا آپ کے دواب سے دوسرا یہ یہ جو ٹیلی فون بیل یہ ہمارے فاظ دینئر ہے بجلی پیٹرول یہ تمام تر سہولیات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو پکاریں گے تو پھر وہاں سے جواب ضرور آئے گا دیکھیں شہداد چودری صاحب جس طرح کی باتیں ہمارے ہاں اب کی جا رہے ہیں تو اگر کسی کو ہم نے پکارا ہے ہمارے لئے چیف آب آرمی سراف بھی اتنے محترم ہے صدر بھی اتنے محترم ہے دیگر جو اس وقت منصب ہیں لوگ بیٹھے ہوئے وہ سب ہمارے لئے محترم ہیں تو اگر کوئی ان کو پکار رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو دیکھیں اختلاف رائے برداشت تو کریں نا ہم بہت سارے لوگوں کو ہم نے مقدس لسٹ میں ڈال دیا ہے بہت سارے لوگوں کو غیر مقدس لسٹ میں اور جو شرافی ہے ہم نے اس کو ایک مقدس لسٹ میں ڈال دیا ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا ٹھیک ہے بات کریں تحضیم و تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی جانی چاہیے لیکن اگر وہاں سے پکارا جائے گا تو چلنے پر ٹھیک ہے یہ انہوں کا پاکستان ہے پھر باقیوں کا پاکستان نہیں ہوگا یہ ایسی بات ہے اور یہ جذبات اب شاید لوگوں کے اندر ڈیبلپ ہو رہے ہیں اور ایسی باتیں کرنے سے اور اس طرح کے چیزوں سے لوگوں کے اندر وہ ساری چیزیں غلط سلط میں جا رہی ہیں یہ چیز ہم پربیز مشرف کی دور میں بھی دیکھ چکے ہیں جس دہج پہ حالات چلے گئے تھے اور پھر جیسے واقع ہوئی دیکھئے جمہوریت ہی بہترین انتقام میں کہا جاتا ہے اور جمہوریت میں ہی لوگوں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے چاہے انہیں اچھی لگے یا پھر بری لگے اچھا اب یہ جو موف پیٹرول بجلی گیس الیفن بلز کی سہولیات ہیں سیاستدانوں کو اور سرکاری افسران کو انہیں ختم ہونا چاہیے ملکی معاشی صورتحال کو سامنے رکھے یہ اب میرے سے پوچھ رہے ہیں جی جی آسمہ صاحبہ بلکل اچھا جی جی بلکل دیکھیں جس طرح سے بے حساب پیٹرول اور بجلی سرکاری آفسز میں یوز کی جاتی ہے اپن رہ سو سی 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 سے اوپر گاڑیاں اٹھا کر دیکھ لیں آٹھ سو سی سی گاڑیاں یا چھے سو والی جو عام لوگ لیوز کرتے ہیں اس لحاظ سے پیٹرول نہیں ڈالتا جو دوہزار سی سی سے بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور جس طرح یہ کون بھائیں ہیں ہمارے سرکاری لاؤن رشکر جاتے ہیں ایک منسٹر کے ساتھ چھے سے ساتھ ساتھ گاڑیاں ہیں پرائنسٹر صاحب موف کریں گے چالیس پچاس گاڑیوں کا قافلہ ہوگا ایک ہی وقت میں وہ پکتان کے عوام کا پیسہ ہے تو عوام سے ہمیشہ افیل کی جاتے ہیں کہ وہ اپنے اقلاجات کو کٹ کریں دیکھیں عوام تو کٹ کر رہی ہے انہیں اس طرح سے انسینٹیوز نہیں ملتے جو تنخواہیں ملنی ہیں اس پر اضافی ٹیکس ہے ہر تیز پر ہم جی ایسٹی دیتے ہیں تو لوگ تو اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں بدلے میں انہیں کچھ مرات نہیں ملتی یہ سرکاری افسران پر جیگر اداروں کے لوگ ہیں ان کو اب سوچنا ہوگا کہ اگر دفتر کا اے سی سارا دن چلتا ہے تو آپ دو گھنٹے یا تین گھنٹے اس کی لیمٹ کر دیں اس سے زیادہ اے سی نہاں چلایا جائے اور سرکاری افسران کو پیٹرول کی بات میں وہ پیسے مل رہے ہیں بڑی گاڑیوں کا جو پیٹرول ہے اس کو کم کرتے ہیں اب کھوٹی گاڑیوں میں موگ کر سکتے ہیں باہر کے ممالک میں دیکھیں کفائی ساری کی مہم جب کرتے ہیں اکثر دکھایا جاتے ہیں سائیکل پر آفیس جا رہے ہیں ٹرین میں آفیس جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں تو ہمارے ہمارے اس طرح کی روایات کیوں نہیں کی جاتے ہیں یہاں تو بڑے دبردست لاو لسکر چلتے ہیں اور کہتے ہیں جتنا بڑا کافلا ہوگا ہوتا بڑا پوٹو کولا لوگ زیادہ شاہد انسپائر ہوں گے تو پپا اشاری کرتی ہیں سارگی کرنی ہے جو پہلے جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہیں عملی نموہ بنا کر دکھائیں عملی مثال خائم کریں لوگ تپنی جیسے پیسے ایکسٹرہ دے کر ایکسٹرہ ٹیکس دے کر ایکسٹرہ پیسے لگا کر اس وقت اپنے جو اقراجات ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کٹ ہونا چاہیے اثرکاری افسران اور باقی جو برات ہیں اس پہ بھی کمی ضرور ٹھیک